کچھوہ کچھوے کو آپ دیکھ لو انتہائی سسترین جانور چلنے سے پہلے چھ مہینے تو سوچتا ہے مشورہ کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں جاؤں کی نہیں جاؤں پھر چلے گا تو تھوڑا سا بھی سپیڈ بریکر آ گیا نا کہیں رک جائے گا وہیں آٹھ دس مہینے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں یہ پڑھا رہے گا وہیں سپیڈ ہی نہیں بچارے کی میں نے تنزانیہ کے ایک جنگل میں ہم گئے ایک جزیرے میں باقاعدہ شپ میں بیٹھ کے بہت دور جزیرہ ہے وہ اقوام متحدہ کے یونائٹیڈ نیشن کے کنٹرول میں ہے وہ جزیرہ اس کا نام ذہن سے نکل گیا اس وقت جب ہم تنزانیہ گئے نا بیان کے لئے تو وہاں وہ لوگ تھوڑا گھومانے پھر آنے لے گئے ہمیں یہ جو میں ملکوں میں سفر کرتا ہوں گھومنے کے لئے نہیں کرتا بیان کے لئے کرتا ہوں تو کبھی کبھار ہم ڈاکومنٹری بناتے لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو بیان کے لئے جاتا ہے آدمی تو پھر انجوائے کرنے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آئے ہیں ایسی تاریخی جگہ دیکھ لے تو وہ جو جزیرہ تھا نا اس میں اتنے بڑے بڑے کچھوے اور یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے اور وہ پھر دنیا سے کٹا ہوا جزیرہ کوئی انسان نہیں وہاں پہ تو اس میں ان کچھووں کی عمریں ان کے جو خال ہوتا ہے نا کیپ اس پہ ان کی ایج لکھی ہوئی ہے کوئی تین سو سال کوئی چار سو سال کوئی ساڑھے تین سو سال کوئی دھائی سو سال وہ بہت پہلے سے یعنی جب گوروں کی حکومت تھی وہاں تنزانیاں پہ تو اس وقت سے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ یعنی اتنے اور اچھا جو آج پیدا ہوا کچھوہ اس کی بھی ڈیٹ آف برد لکھ دی کہ اب اس کی بھی ایج کی یعنی یہ شروع ہے تین چار چار سو سال پرانے کچھوے تو دیکھو اللہ نے اس کو عمر اتنی لمبی کیوں دی اس کی سپیڈ بہت سلو ہے تو اب سارے کام اللہ نے کہا کہ تجھے جل بازی کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس ٹائم بہت ہے جینے کہا اب اس کو جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے اب کیا ہے کہ جب کوئی جانور شکار اب دیکھو اتنا سوس جانور ہے وہ تو اپنا ڈیفنس کر ہی نہیں سکتا نا کوئی بھی جانور جب شکار کے لیے اس کی طرف بھاگے گا تو یہ بچارہ تو بھاگ سکتا ہی نہیں ہے شیر آئے چیتا آئے کوئی بھی آئے وہ تو اس کو مار کے چلا جائے اس کے بھاگنے کا آپشن ہی نہیں ہے چلنے کا نہیں ہے بھاگنے کا کہاں سے تو اللہ میں یہاں نے کیا دیا اس کا اتنا مضبوط خول اپنے آپ کو گردن سمیت چھپا لینا اب ہوگا کیا وہ اتنا مضبوط خول ہے اس پر بندہ کھڑا ہو جائے کوئی اس پر اثر ہی نہیں پڑتا تو اب کچھوا کیا کرے گا جو قریب کھڑا ہوا جانور ہے نا جانور یہ سوچے گا کہ یہ اس خول سے باہر نکلے گا تو میں چھپٹوں گا آخر ایک نہ ایک دن تو نکلے گا نا ارے کوئی ڈاکو کسی گھر میں چھپ جائے تو پولیس چاروں طرف سے گھیرا کر لیتی ہے اور ناکہ بندی کر دیتی ہے کہ بھائی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں نکلے گا ورنہ تو بھوکا مرے گا نا بھائی کب تک پڑا رہے گا نکلے گا تو وہ جو ہے نا اب وہ شیر چیتے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس وہ کیا کرے گا اندر غائب اب شیر چیتا کہے گا بھائی کبھی نہ کبھی تو بہار آئے گا نا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملوگے لنڈا بزار میں یا بھائی کبھی تو نکلوگے تو کچھوہ بزوان حال کہتا ہے بیٹا میں نہیں نکلنے والا میں سو سال اندر رہوں گا تو مر جائے گا میرے پاس ٹائم بہت ہے وہ پڑا رہے گا اس کو جلدی نہیں ہے وہ تین سو سال چار سو سال رہنا ہے اس نے زندہ تو اس لئے وہ ٹینشن نہیں لیتا تو اب اللہ نے اس کی سپیڈ بہت سلو کر دی تو اسے فائدہ کیا دیا کہ بھئی ایک عیب تیرے اندر پیدا کیا تو اب تو ڈیفنس کیسے کرے گا اتنا موٹا خال تیرے اوپر چڑھا دیا ہم نے اور تجھے زندگی بہت لمبی دے دی تو چلے گا آہستہ لیکن تجھے جلدی چلنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ شادی بیعہ کے لیے رشتہ تلاش کرے گا بیس پچیس سال لگ جائے اس کے لیے کوئی ٹینشن بولو بھائی نہیں ہے ہمارے ہاں تو جلدی ہوتی نا بھائی لڑکی کی عمر دیکھو کیا ہوگی مولی صاحب کہتے ہیں نا لوگ لڑکے کی عمر نگلی جا رہی ہے پینتالیس کا ہو گیا پچاس کا ہو گیا پانچ چھے سال رہ گیا دو چال سال رہ گیا تو ہمارے پاس تو ہے کچھوے کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہے ایسی کی تیسی ہے